آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں نیاز نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے نیاز کس جبان کا لفظ ہے نیاز کے معنی کیا ہے نیاز نام کا مطلب کیا ہے نیاز میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے نیاز انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں نیاز ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے نیاز اردو میں کیسے لکھا جائے گا نیاز اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیاز فارسی جبان کا لفظ ہے نیاز کے معنی اور نیاز نام کا مطلب ہے نیاز میں چار حروف ہیں نون یہ یہ انگلیش میں نیاز لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں نیاز لکھا ہوا ہے نیاز اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں نیاز لکھنا ہے تو سب سے پہلے نون کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد یہ کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد علف کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں سے کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح نیاز لکھا ہوا آ جائے گا نیاز لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے قلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان اردو میں نیاز لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی ضرور پڑے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک نون نمبر دو یہ نمبر تین نمبر چار زی یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے ہیں اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے نون آدھے لائن کا اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ آدھے لائن کا اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں علیف یہ لائن کا اوپر لکھتے ہیں زے آدھے لائن کا اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تحجی بھی کہتے ہیں جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر شاوٹ لکھے جاتے ہیں جیسے نون یہ اس طرح سے شارٹ لکھیں یہ اس طرح سے شارٹ لکھیں علف یہاں پر ایسے ہی فل لکھیں گے اور زے بھی یہاں پر ایسے ہی فل لکھیں گے تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھے کیا لکھا نون یہ کیا لکھا یہ اسی میں جوڑ دیا علف اور یہ کیا لکھا زے تو یہ کیا ہو گیا نیاز ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لئے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ